سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے سعودی مملکت نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے گدشتہ کچھ عرصے کے دوران ایسی بے بنیاد خبریں بھی سامنے آئیں کہ مجودہ سعودی قیادت پاکستان سے کچھ معاملات پر ناراض ہے اس لیے پاکستان کی بجائے بھارت سے زیادہ انگیں بڑھا رہی ہے تاہم بعد میں ان خبروں پر پاکستانی اور سعودی حکام کی وضاحتیں بھی سامنے آئیں پاکستان میں تائینات سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید المالکی کا پاکستان کی محبت سے سرشار ایک اور بیان سامنے آیا ہے سعودی صفیر نے پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور سے ملاقات کی گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں بہمی دلچسپی کے بہت سے امور زیر بحث آئے اس موقع پر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دو بھائیوں جیسے ہیں پاکستان کو پہلے کبھی تنہا چھوڑا نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ملاقات کے دوران گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے سعودی صفیر سے کہا کہ دونوں ممالک کے مسائل تعلقات پاکستانیوں کے لیے قابل فخر ہیں سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتا ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں سعودی حکومت کا تعاون لائق تحسین ہے حضر ہے گزشتہ روز اسلام آباد میں کنگ سلمان ریلیف پاکستان کی جانب سے سردیوں کے امدادی سمان کی تقسیم کی تقریب نقت کی گئی اس موقع پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں سعودی حکومت اس طرح کے اقدامات کے ذریعے پاکستانیوں کے چہروں پر خوشیاں بھی کھیڑنے کی کوشش جاری رکھے گی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کریں گے موسیقی